اسلام علیکم خاوت سے پیش آئے یعنی وہ اس انتظار میں نہ رہے کہ اس کو کوئی دست سوال اس کے سامنے پھیلائے تو وہ اس کی مدد کرے نہیں بن مانگے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے ان کے کام آئے ان کو مشکلات اور مسئبتوں سے اور پریشانیوں سے بچائے ان کی مدد کرے یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے اس کی عزت و احترام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جو مقام اسے حاصل ہے وہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بردباری احمق کے موقع تصمہ ہے یعنی ایک ایسا شخص کے جو احمق ہے اور احمقانہ باتیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بردباری اختیار کرے وہ سنجیدہ ہو جائے اگر وہ سنجیدہ رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تو اس طرح سے اس کی وہ احمقانہ باتیں اس کی وہ بے وقوفی وہ چھپی رہتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں درگزر کرنا کامیابی کی زکاة ہے یعنی انسان دنیا میں جتنے بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں جیسے ہر شئے کی زکاة ہوتی ہے اس کی بھی ایک زکاة ہے جو قابلیت اس نے حاصل کی رہی ہے اس کی زکاة ہی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں لوگ جو زیادتیاں کرتے ہیں جو اسے غلط بات کر دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی الزان یا تعمت لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتے ہیں اس کو درگزر کرنا اس کے جو کامیابی اور اس کی جو قابلیت ہے جو اس کی اہلیت ہے اس کی زکاة کی مانند ہے پھر آپ فرماتے ہیں جو غداری کرے اس کو بھول جانا اس کا بدل ہے یعنی وہ شخص جس پر آپ اعتبار کرتے تھے اعتماد کرتے تھے اور اس کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی کر رکھا تھا ایسا کوئی شخص جو آپ کے ساتھ وعدے کرے اور اس کے بعد مکر جائے یا وہ معاہدے توڑ دے یا آپ کو دھوکا اور فرید دے اس کو اس طریقے سے بدلہ دینا ہے کہ اسے بھول جانا ہے اس کے ساتھ تعلقات ہی ختم کر دینا ہے ہمیشہ کے لیے ایسا کر دینا ہے جیسے آپ اس کو جانتے ہی نہیں تھے اسی میں آپ کی بہتری ہے پھر آپ فرماتے ہیں مشورہ لینا خود صحیح راستہ پا جانا ہے یعنی جو دوسروں سے رائے لیتا ہے مشورہ لیتا ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے وہ نقصانات سے بچ جاتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کر لیتا ہے بلکل دنیا سے بینیاز ہو جاتا ہے وہ خطرے میں ڈال لیتا ہے اپنے آپ کو یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں ہر فیلڈ کو ماسٹر نہیں ہوتا وہ اس میں محالت نہیں رکھتا کہیں نہ کہیں اس کو دنیا میں کوئی نیا کام انجام دینا پڑتا ہے اور وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا وہ سمجھتا ہے وہ خود بہت اقل مند ہے ایسا شخص جو ہے وہ خود کو خطروں میں ڈال لیتا ہے اور عمومہ نقصان کو دیکھتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سبر مسائب اور حوادث کا مقابلہ کرتا ہے یعنی وہ مسئبتیں اور حاسات جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس میں اس کا صرف ایک ہی حال ہے کہ انسان سبر سے کام لے اس کے بعد آپ نے فرمایا بیتابی اور بے قراری زمانے کے مددگاروں میں سے ہے یعنی ہم اسے جو دور میں گزر رہے ہیں وہاں پر اگر ہم غفلت میں پڑے رہے ہیں اور کسی طرح سے بھی کچھ اچھائیاں یا کچھ نیکیاں یا کچھ بہتری کے لیے کوشش نہ کریں تو یہ انسان کے لیے نقصان دے ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو بیتابی ہے جو بے قراری ہے جو انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے جب انسان یہ بیتاب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ غفلت سے باہر آتا ہے اور پھر وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ جو کچھ کرنے کے لیے جو اس کی بیتابی اور بے قراری ہے یہ اس کو مدد فرام کرتی ہے کہ وہ کچھ کر گزرے کچھ نیکیاں حاصل کر لے کچھ آخرت کے لیے زادے راہ جمع کر لے کچھ بہتر کر لے اس کے بعد آپ نے فرمایا بہترین دولت مندی عارضوں سے ہاتھ اٹھا لینا ہے ہاتھ اٹھا لینا مقصد جو خواہشات ہیں جو ہماری سمنہ ہیں ہمیں یہ بھی مل جائے ہمیں وہ بھی مل جائے دنیا کی ہر چیز ہم حاصل جو کرنا چاہتے ہیں بہترین دولت مندی ہے کہ انسان ان عارضوں کو چھوڑ دے ان تمناوں کو ان خواہشات کو جب انسان چھوڑ دیتا ہے ان سے بینیاز ہو جاتا ہے تو وہ تمام دنیا کی دولت حاصل کرنے کی مانند ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو جاتا ہے امیر ترین شخص ہونے کی ایک مثال یہی ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کے حاجت نہ ہو سب کچھ اس کے پاس ہو تو جب انسان کو کوئی عارضو ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کچھ نہیں چاہیے یہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے تو عارضوں کو تمناوں کو خواہشات کو ترک کر دینا سب سے بڑی دولت مندی ہے پھر آپ نے فرمایا بہت سی غلام اقلیں امیروں کی ہوا و حوص کے بار میں دبی ہوئی ہیں بار میں بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہیں یعنی لوگ اپنی خواہشات کی اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ وہ امیروں کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے جو انہوں نے دنیا میں اسائشیں حاصل کر رکھیں سہولتیں ان کے پاس ہیں جو کچھ وہ ان کے پاس اختیارات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہ سب کچھ ہمیں بھی حاصل ہو جائے یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو جو ہے نا اس کو ایک بوجھ کے نیچے دباوا ہے وہ دوسروں کو امیروں کو پیسے والوں کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ وہ بھی وہ سب کچھ حاصل کر لے جو دوسرے دولت مندوں کے پاس ہیں پھر آپ فرماتے ہیں تجربہ اور ازمائش کی نگے داشت اس نے توفیق کا نتیجہ ہے اس نے توفیق کا نتیجہ ہے یعنی انسان کو جو توفیق حاصل ہوتی ہے جو اہلیت ہوتی ہے جو اس کے قابلیت ہوتی ہے یعنی اچھا کرنے کی جو اس کے اندر ایک اہلیت ہوتی ہے کسی بھی معاملے کو حل کر لینے کی جو اہلیت ہوتی ہے وہ اس بات کی نگے داشت ہوتی ہے کہ جو اس میں تجربے کرنے سے جو اس پر ازمائشیں وغیر آتی ہیں وہ ان سے نکل جاتا ہے وہ ان پریشانیوں میں گرفتار نہیں ہوتا وہ اس میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا اور ان سے آسانی سے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے تو کسی بھی معاملے کو سمجھ کر اس کو اچھے طریقے سے حل کر لینے کی جو توفیق ہے وہ اس بات کے نگے داشت کرتی ہے وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ کوئی بھی نقصان نہ اٹھائے کسی طرح سے دنیا میں پریشان نہ ہو پھر آپ نے فرمایا دوستی اور محبت ایک تسابی قرابت ہے یعنی دوستی اور محبت کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے رشتے بنتے ہیں ایک دوسرے تعلقات بنتے ہیں جو ایک معاشرے میں انسان کے لیے بہت ضروری ہے پھر آپ فرماتے ہیں جو تم سے رنجیدہ اور دل تنگ ہو اس پر اعتماد اور اعتبار نہ کرو یعنی ایسا شخص جو آپ سے ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی خاص گرم جوشی سے نہیں ملتا یا آپ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اس پر اعتماد مت کیجئے اس پر اعتبار مت کیجئے وہ آپ کے لیے بڑھ چڑھ کر کوئی قربانی کا جذبہ نہیں رکھتا اس سے آپ کے لیے کوئی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی اس لیے بہتر ہے کہ ایسے شخص پر نہ اعتبار کیا جائے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا اعتماد کیا جائے شکریہ